پہلے کریں گے ہم بوائل پھر کریں گے اس کو ہاتھ کی مدد سے اچھے سے میش اور لگائیں گے گھر کے مسالوں کا تڑکا لیجئے تیار ہو گیا ہمارا مزیدار مالکت دو گوشت کا سالن اتنا مزیدار کہ جب آپ کھائیں گے تو اگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے چلے جی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے تین ٹماتر دیئے ہیں دو میں نے پیاز لیا تھے میڈیم سائز کے ان کو موٹا موٹا کٹ لیا اور آدھا کلو میں نے بکرے کا گوشت لیا ہے مٹن لیا ہے اس کے بعد میں نے دو گلاس پانی ڈال کر اس کو اچھے طریقے سے میں نے بوائل کر لیا ہے اتنا بوائل کرنا ہے کہ آپ کا گوشت جو ہے وہ اچھے طریقے سے گل جائے تقریبا میں نے اس کو تیس منٹ جو ہے وہ اچھے طریقے سے بوائل کیا اور یہاں دیکھے کہ اس کا ٹماتر ہے نا وہ بالکل سوفٹ ہو چکے ہیں اور اس کا گوشت بھی ہم چیک کرتے ہیں اور ٹماتروں کو ہم نے چمچ کی مدد سے اس طریقے سے پریس کرنا ہے پریس کرنا ہے تاکہ جو ہے نا وہ اس سے میش ہو جائے یہاں میں نے گوشت چیک کیا تھا تو الحمدللہ ہمارا گوشت جو تھا وہ گل چکا تھا اور آپ یہاں پر مٹن کی جگہ بی بھی لے سکتے ہیں آپ چکن بھی لے سکتے ہیں اس کے بعد میں نے یہاں پر ڈالا ہے تقریباً آدھا کلو مارو قدو اور اس کے ڈال کر ہم اچھے سے مکس کریں گے اتنا مکس کریں گے کہ یہ ساری چیزیں ایک جان ہو جائے اور ٹماتروں کو آپ نے اچھے سے میش کرنا ہے ساتھ ساتھ میں جیسے جیسے آپ ہلاتے جائیں گے جو جو ٹماتر آپ کے اوپر آتے جائیں ان کو اچھے سے میش کرتے جائیں ٹھیک ہو گیا پھر اس کا ہم ڈھکن بند کر دیں گے اور تقریباً ہم اس کو دس منٹ ایتے ہی چھوڑیں گے دس منٹ اس کے لئے کافی ہے دس منٹ میں ہمارے مارو قدو جو ہے وہ انشاءاللہ گل جائیں گے ٹھیک ہو گیا ڈھکن ہو کر دیا ہم نے اس کا بند اور یہاں دیکھیں جی ماشاءاللہ سے دس منٹ ہو چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اتنی پیاری اس کی خوشبو تھی ماشاءاللہ بہت ہی پیاری آپ یہاں دیکھیں کہ ریسپی میں پانی ابھی باقی ہے ایسے ہی پانی جو ہے ریسپی کا تھوڑا سا ہونا چاہیے کیونکہ اب ہم نے ڈال لے ہیں اس میں کچھ مسالے تاکہ وہ پانی جو ہے مسالوں کے ساتھ اچھے طریقے سے جو ہے بھن جائے ٹھیک ہو گیا اس پوائنٹ پہ میں یہاں پہ ڈال رہی ہوں ایک کپ کوکنگ آئل اس پوائنٹ پہ آپ نے گھی بھی ڈال سکتے ہیں کوکنگ آئل بھی ڈال سکتے ہیں دیسی گی بھی ڈال سکتے ہیں ایک چمچ میں نے اس میں ڈالی ہلدی ایک چمچ بھر کے میں نے یہاں پر ڈالی ہے لال ملچ اور آدھا چمچ میں نے ڈالا ہے نمک اس کے بعد میں نے آدھا چمچ جس میں ڈالا ہے گرم مسالہ بس یہی مسالے ہمارے اس میں جائیں گے اس کے بعد ہم نے اس کو کرنا ہے اچھے طریقے سے مکس تاکہ ساری سبزی پر مسالے لگ جائیں آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے یہ بہت کوئک ایزی اور مزیدار ریسپی ہے اگر میری ریسپی آپ کو پسند آ رہی ہے تو پلیز چینل کو سکسکرائب کریں کیونکہ بہت میند لگتی ہے ویڈیو بلانے میں اور ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگتی ہیں اس کے بعد ہم نے دوسرا چمچ لے لیا ہے کیونکہ یہ والا چمچ زیادہ بہتر رہتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ نیچے سے اچھے سے ہم مکس کر پاتے ہیں مسالہ جو ہے وہ ہمارا نیچے سے لگتا نہیں اور دوسری چیز کہ اب آپ نے اس پوائنٹ پر اچھے طریقے سے اس کو ہلاتے رہنا ہے پھر میں نے یہاں پر ڈالا ہے ادرک لسلم کا پیسٹ ایک چمچ ایک چمچ آپ نے ادرک لسلم کا پیسٹ ڈالا ہے اور اچھے سے ہم نے اس کو ہلاتے رہنا ہے تقریبا تقریبا آپ نے دس منٹ اس کو ہلاتے رہنا ہے میڈیم آنچ پر تاکہ مسالے ہمارے اچھے طریقے سے بھون جائے یہاں دیکھیں مسالے بھون چکے ہیں اور تیل اوپر آ چکا ہے اس پوائنٹ میں میں نے اس میں ڈالی ہے ہرا دھنیا ہرا دھنیا ڈال کر ہم اسے مکس کریں گے اور آج بھی میرا گلہ بہت خراب ہے طبیعت میری ابھی تک بھی ٹھیک نہیں ہوئی جس کی وجہ سے وائز میری بالکل ٹھیک نہیں ہے برہار اللہ پاک کرے گا انشاءاللہ صحیح ہو جائے گی اچھے سے ہم نے اس کو مکس کرنا ہے تاکہ دھنیا جو ہے وہ ساری مکس ہو جائیں اس کے بعد ہم نے ڈکن کر دینا ہے اس کا بند اور گیس کو بھی ہم کر دیں گے بند تاکہ ہماری دھنیا کی جو خوشبو ہے وہ اس میں پھیل جائے پانچ منٹ آپ نے اس کو ایسے ہی چھوڑنا ہے لیجئے ماشاءاللہ سے ہماری ریسپی ریڈی ہو چکی ہے آپ خود دیکھیں کہ کتنی مزے کی لگ رہی ہے یہ بہت مزے کا تھا میرے بچے گوشت بلکل بھی نہیں کھاتے اور جب میں نے یہ بنایا ان کو اتنا مزے کا لگا کہ وہ چٹ پٹ کر گئے اور فوراں سے ہی میرے جو ہانڈی تھی وہ ختم ہو گئی اور جس دن میں کوئی ریسپی بناو اور وہ چیز ختم ہو جائے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ شکر ہے الحمدللہ کہ میرے بچوں کو میری فیملی کو یہ چیز پسند آئی ویڈیو اگر آپ کی کام کی ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اللہ حافظ